دوستو سسکرائب کریں اور پائیں راجو دکھ سید جی کی ویڈیو لیکن بھارت کی جو دیشی گائے ہیں وہ اپنے بچے سے اتنا لگاؤ رکھتی ہے اتنا پریم کرتی ہے کہ اگر اس بچے کو کسی نے بری آنکھ سے بھی دیکھا تو مار ڈالنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور بھارتی گائے کی سب سے بڑی وشوشتہ یہ ہے کہ لاکھوں کی بھیڑ میں وہ اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے اور لاکھوں کی بھیڑ میں اس کا بچہ اپنی آئی کو پہچان لیتا ہے جرسی گائے کبھی بھی پیدل نہیں چل پاتی ہے چلانے کی کوشش کرو تو بیٹھ جاتی ہے لیکن بھارتی گائے کی یہ وششتہ ہے کہ کتنے بھی اونچے پہاڑ پر اس کو چڑھا دو وہ چڑھتے چلی جاتی ہے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ہمالے کی پرکرمہ کریے ہمالے پریورت پر جتنی اونچائی تک منوش جا سکتا ہے اتنی اونچائی تک آپ کو دیشی گائے ملے گی گنگوتری جائیے جمنوتری جائیے بدرینات جائیے کیدارنات جائیے یہ چاروں تیرتھوں کو اگر آپ یاترہ کریں تو ہمالے کی پرکرمہ لگ بگ ہو جائے گی آپ کو ہر جگہ دیشی گائے ملے گی جو آٹھ ہزار فٹ نو ہزار فٹ دس ہزار فٹ کی اونچائی تک آرام سے چلی جاتی ہے کوئی تکلیف نہیں لیکن جرسی گائے کو دس فٹ بھی اوپر چڑھانا پڑے تو اس کو تکلیف آیا جاتی ہے جرسی گائے کا پورا کا پورا صبحہ وہ بہنس کے جیسا ہے اگر سڑک پر کہیں بہنس کھڑی ہو سامنے سے ٹرک آتا ہو پیچھے سے بس آتی ہو کتنا بھی ہورن بجائے وہ ہٹتی نہیں کیونکہ ہٹنے کے لیے جو آئیکیو چاہیے وہ اس میں نہیں ہے ٹھیک ایسا ہی جرسی گائے میں ہوتا ہے جرسی گائے سڑک پر کھڑی ہو کتنا بھی ہورن بجائے وہ بھی نہیں ہٹتی سامنے روپ سے یہ جو جرسی گائے ہے اس کے بارے میں یوروپ کے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اس کو وکسط کیا گیا ہے ڈو کر کے جین سے سور کے جین سے بکسط کیا گیا ہے اور اس میں جتنی بھی جرسی گائے ہیں یوروپ اور امریکہ میں آپ کو سن کر آشری ہوگا کہ ان کا جو ونش بڑھایا گیا ہے وہ سب آرٹیفیشل انسیمنیشن سے بڑھایا گیا ہے سب کا اور آپ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انسیمنیشن میں یہ گنجائش ہے کہ آپ چاہیں تو گھوڑے کا جین سے اس میں ڈال دیں آپ چاہیں تو ڈو کر کا ڈال دیں سور کا ڈال دیں کچھ اور جانوروں کا بھی ڈال سکتے ہیں اور آرٹیفیشل انسیمنیشن سے ہی اس کو گھروبتی بنایا جاتا ہے یہ ان کے یہاں پچھلے پچاس سال سے چل کے آتا ہے اور آپ پچھل کے آتا ہے ہے کا پچھلے 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 Next جانکہ پچھلے 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 پچھلہ س